اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ ریسیور ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پال آل ریڈی میں نے اس کو اپن کی ہوئے اس کی پاور سپلائی ہے تو اس طرح کے یہ جو ریسیور ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر ہے ایف ڈبلیو فور تریپل زیرو اور یا فور تھری تریپل زیرو یہ دونوں نمبر ہیں اس کے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو اس کا نمبر ہے یو سی ایل تھری ون ون زیرو ٹھیک ہے یہ مختلف نمبر ہو سکتے ہیں لیکن سیم یو سی ایل تھری ون زیرو ون اس کے علاوہ ایف ڈبلیو فور تریپل زیرو یا تھری تریپل زیرو جائے وہ پاور سپلائی سیم سب میں ایک کی ہے ٹھیک ہے یہ پاور سپلائی سیم ایک ہی سب میں ایڈ کی گئے لیکن فرق صرف اتنا ہے کچھ میں یہ جو آوٹ پوٹ ہیں وہ پانچ وولٹ کے ہیں پانچ وولٹ آوٹ پوٹ ہیں تو کچھ میں بارہ وولٹ کی سپلائی ہے ساتھ میں پانچ وولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے تو اس میں صرف انلی پانچ وولٹ کی سپلائی ہے ٹھیک ہے یہ دو گرونڈ ہے دو گرونڈ ہے اور دو پانچ وولٹ کی سپلائی ہے تو اس کا آئی سی بلاسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پاور سپلائی میں نے دیکھی ہے سب کا یہ یہ پاور سپلائی میں سب سے زیادہ فالڈ اس آئی سی کاتا ہے سب سے زیادہ فالڈ اس آئی سی کاتا ہے یہ آئی سی بلاسٹ ہو جاتا ہے آئی سی بلاسٹ ہونے کے ساتھ سے جب آپ کوئی بھی آئی سی کو چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کپیسٹر بھی سارے چینج کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپلائی کے مین کپیسٹر اس کے ساتھ ایک چھوٹا کپیسٹر لگا ہے پچاس وولٹ کا یہ پچاس وولٹ کا اور مین کپیسٹر جو ہے وہ لازمی چینج کرنا پڑتا ہے اگر یہ نہ چینج کریں گے تو چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ پھر ساتھ دوبارہ سے بلاسٹ ہو جائے گا جب کپیسٹر بھی ایک ہوگا تو اس آئی سی بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ابھی تو آئی سی اویلیبل نہیں نہیں مل رہا تو ہم کریں گے کیا کس کی جگہ پہ اس کے دوسری پاور سپلائی جو ہے وہ کوئی بھی پاور سپلائی پانچ بولٹ کی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں پانچ بولٹ کی سپلائی وہ ایڈ کریں گے جس میں امپیر جو ہے وہ کم از کم تین سے چار امپیر ہوں گے اگر کم امپیر کی پاور سپلائی ہوگی تو یہ آپ کا ریسیور جا وہ آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے میرے پاس یہ پاور سپلائی ہے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ آوٹ پورٹ دے رہی ہے بارہ مولٹ ہے اور یہ پانچ بولٹ کی سپلائی ہے تو ہمیں صرف چاہیے پانچ بولٹ اس ریسیور کو یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 1C A601V1.C3 ٹھیک ہے اس میں صرف پانچ بولٹ کی سپلائی ہے بارہ مولٹ کی سپلائی اس کو نہیں چاہیے تو اس کی جگہ پہ ہم یہ سپلائی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی سپلائی ہے یہ سپلائی اس میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے والی سپلائی یہ ایڈ کیا ہے پہلے والی یہ ہے اب یہ اس کی جگہ پہ یہ لگائیں گے تو اس کے لگائیں گے کیسے ہم سب سے پہلے اس کے پانچ بولٹ چاہیے ہمیں بس پانچ بولٹ اور ایک گرونڈ دینی ہے ٹھیک ہے پانچ بولٹ اور ایک گرونڈ دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ پانچ بولٹ کی سپلائی ہے اس کے پانچ بولٹ یہ پانچ بولٹ کی سپلائی ہے یہ پانچ بولٹ ہے یہ ساتھ میں اس کے گرونڈ ہے کہیں پہ بھی آپ سینگلی میں لگا سکتے ہیں تو لیکن اس میں کوشش کریں کہ ہمپیر زیادہ ہوں گے اگر ہمپیر کم ہوں گے پھر سپلائی کے تو آپ کر سی بجائے وہ آن نہیں ہوگا یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمٹائم آن میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اگر ہمپیر کم ہوں گے تو ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کی گاؤنڈ یہ اب دیسے دیں دو کنیکشن میں نے کیے ایک پانچ وولٹ ہے اور دوسرے گاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیں گے اس کو لگا کے یہاں پہ یہ اس کا جیک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ وولٹ کی سپلائی ہے یہ اس کی گاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں رسیور ہمارا آن ہو چکا ٹھیک ہے صرف یہ پانچ وولٹ کی سپلائی پہ چلتا ہے اگر بارم وولٹ کی سپلائی پہ بھی ہو تو پھر بھی یہ بارم وولٹ کی سپلائی بھی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے اب بارم وولٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پانچ دونوں اس میں استعمال ہو سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں رسیور آن ابھی چینل آپ ڈاؤن کر کے چیک کریں گے اس کے دو یعنی کہ رسیور ہمارا پلکل ٹھیک ہے آپ کوئی بھی سپلائی ایس میں یوز کر سکتے ہیں جس کے امپیر دو سے تین امپیر ہوں کم امپیر کی سپلائی اس میں اس پاور اس مدربورڈ کو جو آن نہیں کرائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو پاور سپلائی ہوتی ہے اس میں زیادہ فالڈ اس میں آئی سی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئی سی جو پہلے تو بات ہے آویلیبل تو ہے لیکن کبھی نہیں بھی مل سکتا تو اس کے لیے ہمیں ساتھ میں یہ کپیسٹر بھی چینج کرنے پڑتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اس طرح کی سپلائی ہے تو آپ کوئی بھی اس میں سپلائی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ سبران ہو جائے گا ٹھیک ہے